ہیلو دوستو کیسے آپ سب میں منصور لائے ہوں آپ کے لئے آج کی تاجہ خبر خبر یہ نکل کر سامنے آئے رہی ہے کہ سرکار نے کاؤنسنگ لیٹر جاری کر دیا ہے جو 2018-19 کی بیک لوگ کی بھرتی تھی آپ کو بتا دوں اس میں 64 جو پد تھے یعنی 64 پد تھے وہ ہر دوار کے لئے تھے اس میں جنہوں نے بی اے پلس بی ایڈ کر رکھا تھا اس کے لئے یہ کاؤنسنگ لیٹر بھی جاری ہوئے ہیں اب آگے پتہ لگے گا کی جو کاؤنسنگ لیٹر ہے 2018-19 کی بیک لوگ بھرتی ہے اس میں انہیش ڈی لیٹر کو لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا لیکن آپ کو بتا دوں جیسے کوٹ میں یہ کیس ہے صرف کیا تھا کی جو بھرتی پر کریا تو چلتی رہے گی یہ کہا گیا تھا لیکن جو سیلیکشن جو ہوگا لاشٹ میں اس پر روک رہے گی جب تک کہ کوٹ کا کوئی بھی فیصلہ نہیں آ جائے تو سبھی کو امید ہو سکتی ہے کہ جو یہ بھرتی ہے جیسے 64 جہاں پہ جتنے بھی پدھے میں ہیں 64 پدھے اردو کے اس میں جتنے جس نے بھی اپلائی کیا ہوگا انہیش ڈی لیٹر کا سید سبھی کے پاس ہی کاؤنسنگ لیٹر جائیں گے وہ بات کی بات ہے کہ اسے کوٹ جب ریجیکٹ کرے گا تو ریجیکٹ ہوگا کوٹ کے جو فیصلہ آئے گا لیکن وہ سرکار کے ہاتھ میں وہ کیا کرنا چاہتی ہے اگر وہ انہیش ڈی لیٹر کو لے گی تو ہر اچھی بات ہے کسی کا ویروت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جس کو روزگار ملے گا سبھی کو روزگار ملے گا آپس میں بیڈ ہو چاہے انہیش ڈی لیٹ ہو چاہے ڈائٹ ہو سبھی کو روزگار ملے گا اور اس سے کسی کو بھی اس میں دکت نہیں ہونی چاہیے آپ نے یہ لیٹر بھی دیکھ لیا ہوگا اور نیوز بھی دیکھ لیا ہوگا آپ نے یہ لیٹر جاری ہوا ہے میرے پاس چار دن سے فون آ رہے تھے کہ ابھی لیٹر جاری ہو گئے ہے کاؤنسلنگ لیٹر لیکن میں سوچ رہا تھا کہ دیکھ رہا تھا کہ انہیش ڈی لیٹ کا کتنے کا ہوا ہے کتنوں کا نہیں ابھی دیکھتے ہیں سبھی کے پاس جب باری باری سے سبھی کی کاؤنسلنگ ہوگی تو لیکن یہ کوٹ کے اوپر بھی ڈی بینڈ کرے گا کہ اگر کوٹ اگر وہاں پہ کیس ڈی لیٹ کا کھا دیجیا کچھ بھی ہوتا ہے ہارڈ جیت آدمی ساتھ لگی ہوتی ہے اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آدمی جو ہے پوزیٹیو رہنا چاہیے اپنے اس میں کی ہم جیتیں گے ہی ایسا بھی ہونا چاہیے وہ الگ بات ہے کہ ہارڈ جیت اور جو ہے کوٹ کا سبمان ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے وہ ایک ستمبر کو پتہ لگ جائے گا سے لیکن اس سے پہلے جو کاؤنسلنگ ہوگی اس میں سبھی میں بھاگ لے گا این ایس ڈی لیڈ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کیس چل دا ہے آنتری مرہت تو دی تھی سبھی کو اور وہ کس پرکار سے تھی کہ جو آنتری کام ہے وہ سبھی نمٹائے جائیں گے لیکن جو ویسا کام ہے آپ سمجھ سکتے ہو کہ جو سیلیکشن ہو جائے گا بلکل لاسٹ میں اس پر روک رہے گی جتنی بھرتی پر کریا وہ چلتی رہے آگے دیکھتے ہیں کتنے این ایس ڈی لیڈ کے پتر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں جتنے دو ازار اٹھارہ انیس میں بیک لوگ کی بھریتی ہے اردو کی ہے آپ ویٹ کرتے رہیے گا کیونکہ الگ الگ ہی ان کی کاؤنسلنگ ہوگی پھر ایک ستمبر کے بعد جو بھی فینسلہ ہوگا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا این ایس ڈی لیڈ بھی میں سیدھا سیدھا بتا دو آپ کو اور جو بیڈ ہوا یا اور کوئی بھی ہو بیڈ والے اور ڈائٹ والے الگ الگ لوگ ملے ہیں اس والے الگ ملے ہیں ڈائٹ والے الگ ملے ہیں کیا یہ آپس میں مل کر کیا یہ نہیں کر سکتے کی جیسے وہ پد بڑھا رہے پد بڑھانے سے کیا ہوگا بیڈ والوں کو بہت زیادہ ہی فائدہ ہوگا کیونکہ دو ہزار پد جو ہے اب ان کی پدونتی ہوگئی آپ بھی سمجھتے ہوں اس چیز کو تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ سبھی مل جول کر جو ہے اس بھرتی پرکریہ کو کروائے کیونکہ جب یہ لاسٹیئر چلہ ہے سرکار کا تو پھر راجنیتی آپ کی ساتھ کھلے گی اگلے پاس سال تک بھی کھل سکتی ہے تو آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں کی جیسے انہائی ڈی لیڈ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ بھی ہم جا سکتے اگر ہمارے حقوں کا حنانوہ سپریم کورٹ اگر جائے گے تو سمجھ سکتے آپ آگے یہ بھڑتی جائے گی اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ اس میں آپ لوگ سبھی مل کر کے اس کا سمجھان نکالے اور جو آپ کو پتائے کہ بیڈ والے بھی بھرتی پرکریہ میں یہ بول ہے کہ زیادہ زیادہ پدھ بڑھا ہے جائے اور بڑھ بھی سکتے ہیں ایسے ڈی لیڈ جو ہے دہرہ دون میں نیدے سالے پر دھڑنے پہ بیٹا لیکن سرکار نے ان کی بھی ابھی تک نہیں سنیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ایک سکتنبر کا آپ سبھی لوگ ویٹ کریے گا اور اس پر ڈیپینٹ بھی کرے گا آپ لوگ ایک آنسی لیٹر آ گئے ہیں دیکھتے کس کس کے آتے ہیں تو ویڈیو اچھلے گے لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں دھنیواد